جس نے لاکر کلامِ الہی دیاب و محمد مدینے میں موجود ہیں اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آپ آمین کہیں دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لئے پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول کر لے پروردگار دیکھیں خوفیہ راستے کا مسئلہ کیا چل رہا ہے دیکھیں میں آپ سے بتا دوں شہاب بھائی کا خوفیہ راستہ خوفیہ راستے کی سچائی کیا ہے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ شہاب بھائی پاکستان میں نہیں تو پکا ہے وہ ابھی انڈیا میں ہی ہے جہاں بھی ہیں آفیا میں ہے یا آفیا سے بہار ہے دار کو کوئی خوفیہ راستہ ہے جانے کے لئے اچھا آپ خود سوچ کے بتائیں چلیے اب میں اس پہ بحث نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یار ہمیں بھی خوشی ہے اگر واقعی شہاب بھائی پاکستان میں ہیں یا پاکستان میں انٹری کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا انشاءاللہ کر لی ہوگی انہوں نے انٹری تو یار ہمیں تو بہت بڑی خوشی ہے یار تین مہینے جس بندے کو ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہو گئے تو یار ذرا سوچیں جو 8640 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا جنہوں نے شروع کیا اور جس میں کے ابھی تین ہیار کلومیٹر کا سفر ان کا ہوا اور وہ رک گئے اور تین مہینے تک وہ رکے رہے تو یار ان کے دل پہ کیا بیترے ہوگی اور تمام جو ان کے چاہنے والے ہیں پوری انڈیا مر انڈیا کے باہر بھی کہ یار ایک انڈیا سے ایک بندہ حج کرنے کے لیے پیدل مکہ مدینہ جا رہا ہے انڈیا سے کیرلس ہے تو یار ان کے جو جذبات تھے لوگوں کے وہ سب کے تھم گئے تھے سب ایموشنل ہو گئے تھے تو یار ہمیں تو اور بھی خوشی ہے میرے عزیزو اچھی بات ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شہاب بھائی کسی خوفیہ راستے کے ذریعے ہی پاکستان میں انہوں نے انٹری کر لی ہو لیکن میرے عزیزو یہ آپ بھی سمجھدار ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انٹری کرنے کا کوئی بھی خوفیہ راستہ نہیں ہے جی میرے عزیزو آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا کا آنکڑک کیسا رہتا ہے تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر شہاب بھائی جائیں گے تو باگا بورٹر سے ہی جائیں گے اگر اچھی بات ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اگر وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان میں تو اللہ ان کا سفر آسان فرمائے ہم نے سنا کچھ بھائیوں کے مو کہ پاکستان کی کوئی اپ ڈیٹ ان کے چینل پر نہیں آنے کی جب وہ ایران میں داخل ہوں گے ایران میں تب وہ ساید اپنے چینل پر شاید وہ اپ ڈیٹ دی میں پندرے سولے دن سے کوئی اپ ڈیٹ ان کے چینل پر نہیں آئی ہاں انسٹاگرام پر ان کی کچھ فوٹو آئی ہے یہ دو فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ان فوٹو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فوٹو آفیا کیٹس سکول کے ہی ہیں یہ انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوئے یہ آفیا کیٹس سکول کے ہی فوٹو ہیں لیکن اب میرے عزیزو مید خوشی اس بات کی اگر واقعی سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ شہاب بھائی پاکستان کے اندر پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں ایسا ہے تو ہمیں بھی خوشی اس بات کی لیکن یہ بھی سچا ہے میرے عزیزو کوئی خوفیہ راستہ نہیں ہے کوئی بھی خوفیہ راستہ پاکستان میں جانے کا نہیں ہے ہر جگہ مستیدی ہے ہر جگہ سیکیورٹی ہے ہر جگہ پولیس فورس ہے ہر جگہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی شہاب بھائی کے چینل پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے تو اس لئے لوگ ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی نیوز لگا رہے ہیں اپنے چینلوں پر اور بتا رہے ہیں کہ شہاب بھائی فلا جگہ پاکستان میں موجود ہے اور چل رہے ہیں دیکھئے میں نے کیا کہا تھا کل کی ویڈیو میں یار پاکستان میں اگر موجود ہیں تو کسی نہ کسی چینل پر کہیں نہ کہیں پاکستان کے کسی حصے کا کوئی تو فوٹو یا کوئی ویڈیو آتی اور اس میں کچھ بھائیوں نے صحیح سوال کیا کہ اچھا انڈیا میں ہے تو آپ دکھا دو کوئی فوٹو بھائی میں کیسے دکھا سکتا ہوں فوٹو کیوں میں اس لئے نہیں دکھا سکتا کہ پنجاب میرے یہاں سے پندرہ سو کلومیٹر دور ہے میں یہاں ہوں اور پنجاب پندرہ سو کلومیٹر دور ہے ہم کو جب دکھا رہے تھے تب شہاب بھائی کے چینل پر اپ ڈیٹ آ رہی تھی وہ روزانہ ویڈیو ڈال رہے تھے تین دن میں پانچ دن میں ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن نماز پڑھنا جاتے تھے تو وہ ویڈیو ڈالوا رہے تھے تو اس میں دیکھ کر ہم بتاتے تھے کہ واقعی ابھی شہاب بھائی انڈیا میں ہی ہے اور پاکستان میں نہیں ہے ابھی خاصہ گاؤں کے آفیا کٹس سکول میں ہی ہے اب کوئی اپ ڈیٹ اس پر نہیں آ رہے یہ پندرہ دن سے تو ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی نے اب کوئی بھی سوسل میڈیا پر اپنی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیں اس وجہ سے کہ وہ کافی پریشان ہو چکے ہیں فیک نیوز ہو چکے ہیں فیک نیوز چلا چلا کر لوگوں نے کافی پریشان کر دیا شہاب بھائی کو اس لئے انہوں نے کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی تک اپنی چینل پر نہیں دیئے میرے عزیز ہو تو یار دعا کریں ان کے لئے کہ جہاں بھی شہاب بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کر دے پروردگار ان کا سفر شروع ہو جائے اب آگے کا معاملہ کیا ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے پھر شہاب بھائی جانے کوئی بھی یوٹیوبر میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں ابھی فی الحالی میں جب تک شہاب بھائی کے خود کے اوفیشیل کسی شوسل پلیٹ فورم پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آگی کوئی بھی یوٹیوبر انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو یہ پوائنٹ کی بات ہے سچ نہیں بتا سکتا یہ والا سچ نہیں بتا سکتا کہ شہاب بھائی ابھی کہاں پر ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ پنجاب کے کسی حصے کے رہنے والے ہیں امریز سر کے رہنے والے تو پلیز آپ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سا تھوڑی سی گزاری سے آپ مجھ سے کونٹیک کرنے کی کوشش کریں میرا نمبر چینل کے اب آؤٹ میں ہے اور آپ اگر پنجاب کے رہنے والے ہیں خاص کر امریز سر کے رہنے والے ہیں تو آپ جو ہے آفیا کیٹس اسکول چلے جائیں ایک خاصا گاؤں میں اور وہاں سے تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل یہ بتا دے کہ واقعی شہاب بھائی ابھی یہاں پر ہے یا نکل گئے ہیں تو آپ کی بڑی مہروانی ہوگی اس سے کیا ہوگا سب ہی کو اور بھائی بہنوں کو بھی پتا چل جائے گا جو ہمارے چینل پر لگاتار بنے رہتے ہیں جو نئے بھی آتے ہیں ان کو بھی پتا چلے گا تو کوئی اگر ایسا بھائی ہو امریس سر کا یا پنجاب کا تو ہم سے رابطہ کریں تو چلیے میرے عزیزو میں نے آپ سے کل ایک سوال پوچھا تھا اسلام کے پانچ ارکان کون سے ہیں ابھی آپ ویڈیو گا رسکپ نہ کریں ابھی میں نے آپ کو سروع میں ایک کلام کا ایک شیر سنایا تھا نا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں اس کلام کو پورا سن کے جانا یار دیکھیں سنیے میں نے آپ سے کل سوال پوچھا تھا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے میرے عزیزو اسلام کے پانچ ارکان کون سے جو ہم پر فرض ہیں دیکھیں میں نے کل سوال کیا تھا آپ لوگوں نے کومنٹ میں جواب دیا میں نے ماشاءاللہ سب کی کومنٹ پڑھی اور سب نے بہت اچھا سچا اچھا جواب دیا اللہ سب کو سلامت رکھے جس نے جواب دیا ہے جس نے نہیں بھی دیا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے میرے عزیزو دیکھیں سنیے پہلا تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا اور یہ ماننا کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ سچے ہیں ماشاءاللہ دوسرا نماز روزہ حج اور زکاة دیکھئے کلمہ توحید یعنی ایمان لانا نماز روزہ حج اور زکاة یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے جو ہم پر فرض ہیں میرے عزیزو یہ عدا کرنے ہیں لیکن اب اس میں اگر حج ہماری اتنی طاقت قوت اتنا مال و ذر نہیں یہ کہ ہم حج نہیں کر سکتے اگر ہم پر مال و ذر نہیں ہے غریبی کے حالات ہیں تو حج کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ اس لائق بنائے گا تو انشاءاللہ حج بھی کر لیں گے لیکن نماز روزہ اور یہ زکاة کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اتنا آپ کریں جہاں تک بھی آپ کی طاقت ہے اور ماشاءاللہ کلمہ تو جب مومن کامل ہے جب تک کلمہ نہیں پڑے گا سچے دل سے اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اس کے سچے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا تو میرے عزیزوں یہ پانچ ارکان تھے جو میں نے آپ سے بتا دیئے کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة ٹھیک ہے اسلام کے پانچ ارکان یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور یار نماز سے دور نہ رہے میرے عزیزوں پلیز یار نماز کی پاوندی کرنا شروع کر دیں یار نماز پڑھیں گے آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی جس دن سے نماز پڑھنے شروع کی ہے واقعی برکتیں ہیں اور ملیں گی برکتیں ماں باپ کی عزت کر لیں نماز پڑھنا شروع کر دیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اپنے اندر آجزی پیدا کر لیں چلیے میرے عزیزوں آج کا سوال زمین جی بڑا اہم سوال ہے نماز کے تعلق صحیح ہے کون ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کا جواب دی یہ سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا ایک مہینہ پہلے تھا تقریباً ایک ویڈیو میں آج پھر پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ انسان کونسا ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا کب نماز نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے اور وہ پھر پڑھ ہی نہیں سکتا کبھی نماز وہ اس سے بھائی آپ بتا دیں گے لیکن بڑا اہم جواب ملے گا پھر اس کا آپ کو کل کو دس جنوری ہے آج نو جنوری ہے اور نو جنوری میں میں آپ سے سوال کر لیا ہے دس جنوری میں صبح کو دس وجہ میں اس کا جواب دوں گا جو بھائی اگر چینل پہ پہلی وار آئے ہو یار تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا ویٹن دوا دیں میں روزانہ محنت کرتا ہوں آپ کو کلام سناتا ہوں الحمدللہ آپ کو اسلام سے ریلیڈیڈ کچھ سوال جواب بتاتا ہوں اور صحاب بھائی کی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں کہ ابھی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا تو میرے عزیزو میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام پورا سن کے جائیں پورا کلام سن کے جائیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو چلیے میرے عزیزو اس کلام کو سنتے ہیں اور سوال کا جواب کمنٹ میں ضرور دینا ہے کہ وہ کون ہے جو نماز نہیں پڑ سکتا کب نماز نہیں پڑ سکتا پھر کبھی پڑ ہی نہیں سکتا کون ہے وہ اس کا جواب جب سنیں گے نا اور پھر اپنی زندگی کے حصے کو دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے چلیے میں اس کا جواب کل کو دس جنوری کو دوں گا انشاءاللہ دس وجہ میری ویڈیو آ جاتی ہے تو آپ لوگ بنے رہے چینل پر ایکٹیو رہے کچھ پتہ نہیں کون سی خبر شیہ بائس ریلیڈیٹ کب نکل کر آ جائے اور ماں آپ لوگوں کو بتا دوں تو میری چینل سے جڑ جائیے ایکٹیو رہیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوا دیجئے اور انشاءاللہ آپ ان چینلوں کو دیکھیں جو سچ بولتے ہیں جو سچائی بتاتے ہیں اور جو کس کو جھوٹ بولتے ہیں اللہ انہاں ہدایت دے پروردگار اللہ جھوٹوں کو ہدایت دے اللہ اور مسلمان بھائی وہن کو جھوٹ سے بچائے اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے پروردگار تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا اور ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو محمد جو محمد جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کا جلوات سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سنیے ہم نے مانا کہ جنت بہت گئے ہسی ہم نے مانا کہ جنت بہت بہت گئے ہسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں ہم یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں لیکن جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آخری شرط چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں 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 ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جا سمنظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جی سمنظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جی سمنظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے کیسا لگا آپ کو یہ کلام جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے الحمدللہ مجھے بہت پسند ہے یہ کلام ایک ہماری بہن ہے جن کا نام ہے ام کلسم ہاں انہوں نے فرمائش کی تھی الحمدللہ اور ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے میں بھول گیا انہوں نے فرمائش کی تھی کہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی الحمدللہ اس کلام کو بھی میں بہت جلدی پڑھنے والا ہوں اور ایک کلامِ اعلیٰ حضرت کی شان میں کلام کل ہماری بھائی ایک بہن نے فرمائش کی تھی لائب میں اور کچھ بھائیوں نے بھی فرمائش کی تھی بھائی بولے کہ یہ والا کلام ضرور پڑھنا جو ابھی لائب میں پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ تو انشاءاللہ بنے رہے میرے چنل پر انشاءاللہ ملتا ہوں کل سوا دس وجہ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور نماز کی پاوندی کر لیں اور آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی آپ کے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تو ملتا ہوں کل سوا دس وجہ السلام علیکم اپنا خیال رکھیں